نمشکار دوستو اگر آپ کو بواسیر فیشر یا افر بغندر ہے تو بھائی سب آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے اس وقت ہم پہنچے ہیں جممو میں جہاں جممو میں ہم اس وقت پہنچے ہیں جہاں پر آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنتا پائلس کلینک میں کس پرکار سے ایک سمبھو علاج یعنی کہ آپ کو بینہ آپریشن اور بینہ ٹانکے کا آپ کا علاج کر دیا جائے گا یہ سب سے بڑی بات ہے اب اومن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باگ پریشان ہو جاتے ہیں بواسیر ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے مہج بارہ سے پدرہ منٹ کے بھیتر بھیتر آپ کا سفل علاج ہو جاتا ہے کس ویدی دوارہ آپ کا علاج ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو جرور بتائیں گے فیلحال ڈوکٹر کہیں نہ کہیں دعویٰ کرتے ہو جرور نظر آ رہے ہیں جمعوں میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا شاستری نگر جہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنتری رنکاری ساسک بھون ہے سنتری رنکاری ساسک بھون کے ٹھیک سامنے جہاں پر جنتا پائلز کلینک ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ مہج بارہ سے پندرہ منٹ کے بھیتر بھیتر آپ کا سفل علاج کر دیا جائے گا اور پھر یہ دوبارہ سے بیماری بلکل بھی نہیں پنپے گی تو چلتے ہیں ڈوکٹر صاحب کے بعد ڈوکٹر یاسمین کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار بارہ سے پندرہ منٹ کے بھیتر بھیتر وہ کیسے علاج کر سکتی ہیں تو کلینک کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر ڈوکٹر یاسمین اپنا قیمتی سمجھ ہوئے اب ہم نے ہمیں دینے لگی ہے اور آپ اس ویڈیو کو انت تک پورا دیکھے گا جہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مہج بارہ سے پندرہ منٹ کے بھیتر بھیتر آپ کا سفل علاج کر دیا جائے گا اور دوبارہ سے باباسیر فیشر اور بھغندر جیسی خطرناک بیماریاں آپ کو بلکل بھی نہیں لگے گی تو ڈوکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ڈوکٹر صاحب کرنالیوز 24 میں آپ کا سواگ ہے ڈینے بات سر ڈوکٹر صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے مہج بارہ سے پندرہ منٹ کے بھیتر بھیتر یہ کیسے سمجھ ہوئے سر بلکل ہے بیماری پندرہ سے بیس منٹ میں ساری بیماری جو مارا پروسیجر ہے ساری بیماری جھڑ جاتی ہے بڑم بواسیر ہے فیشر ہے بھغندر ہے آپ یہ بتائیں جو بواسیر ہے اس کا مطلب کتنا سمجھ لگتا ہے پروسیس کیا ہے سر بواسیر میں اپروکسیمیٹلی 15 to 20 منٹ کا ٹائم ہم لیتے ہیں یہاں پر پروسیجر ٹائمنگ ہوتا ہے پیشنٹ اپنا یہاں پر علاج کروائیں واپس اپنا گھر جا سکتے ہیں اس کے پاس گھر جا سکتا ہے وہ ہسپتال نہیں رہے گا اور بھغندر اور فیشر کی بات کریں بھغندر ہو فیشر ہو پائلس ہو چاہے گھدا مار میں کوئی بھی بیماری ہو ان کے یہاں پہ آپ پروسیجر کروائیں واپس اپنے گھر چلے جائیں کیا ویدی کیا رہتی ہے سر شارسوطر ویدی ہے ہمارے یہاں پہ اور اگر فیشر میں کروائیں تو ڈیلیٹیشن ویدی ہوتی ہے مطلب ایک پروسیجر ہوتا ہے اور فیسٹر میں بھی ہم شارسوطر کرتے ہیں میڈم ایسا بولا جاتا ہے کہ شارسوطر بھی دوبارہ پین بہت ہوتا ہے لوگوں کو نہیں سر ایسا نہیں ہے پین فل ٹریٹمنٹ نہیں ہے شارسوطر کیا کوئی انیستیسیا دیا جاتا ہے یا کچھ ایسا ہلکا سا جہاں پہ بیماری ہے تھوڑا سا وہاں پہ لوکل انیستیسیا دی جاتی ہے اس سمیے کے لیے اور اس کے بعد پیشن کو دکت نہیں ہوتی میڈم آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے بیماری بلکل بھی نہیں پن پے گی جی ہاں بلکل دوبارہ اب تک کتنے لوگ آپ جو ہے ٹھیک کر چکے سر ہمارے جو کلینک ہے وہ آرموست 40 45 years پرانا ہے اس میں ہمارے پاس 20,000 30,000 جتنے پیشن ہمارے پاس آئے ہیں آرموست سارے پیشن ہمارے صحیح ہوئے ہیں اور دوبارہ اس میں سے کوئی پیشن نہیں آیا میڈم اس کی کوئی میڈیسین بھی ہوتی ہے اس بیماری کی میڈیسین تو بزار میں بہت ساری ہیں پندرہ بھی اس طرح کی میڈیسین آتی ہیں وہ پیشن بینا کنسلٹیشن کے لیتے بھی ہیں ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میڈیسین کے تو ہماری یہی جنتہ سے اپیل ہے کہ آپ جو بھی آپ بیماری ہے آپ کو آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے آئیے کنسلٹ کیجئے ڈاکٹر سے اور اس کے بعد ہی آپ مطلب دوائی لینی ہے یا نہیں لینی ہے وہ اس پر ڈپین کرتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ہسپتال میں آتے ہیں تو پندرہ منٹ کے بھیتر بھیتر آپ کی چھوٹی کرتی جائے گی اب آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ پندرہ منٹ کے بھیتر بھیتر ایسے کیسے سبھو ہے دیکھیں آپ یہاں پر آئیں سب سے پہلے جمہو میں اس وقت ہم کھڑے ہیں شاستری نگر نیرنکاری سرسک بھون کے بالکل سامنے اس وقت کھڑے ہیں جہاں پر جنتہ پائلس کلینک دیکھا جا رہا ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی کوئی میڈیسین مت لیں اگر آپ میڈیسین لیتے ہیں تو پھر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے صحیح سنائے آپ نے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے بیڈم تو یہ فیشر بیماری ہے اس کے کیا لکشن ہو سر فیشر میں جو لیٹنگ کے رستے میں درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے اور مائنر سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں کافی پینفول ہوتا ہے یہ بیماری جو ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پہ اس کا 100% علاج ہے ماترب آپ پہلے وزٹ میں پیشنٹ کو ریلیف فیل ہوتا ہے تو ہوتی کیوں ہے کس کارن سے ہوتی ہے اندر سوجن آ جاتی ہے کڑک لیٹرنگ آ رہی ہے اس پہ پیشنٹ زور لگا رہا ہے زور لگنے سے ماس فٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے اور کرونک کانسٹیپیشن ہونے کی وجہ سے کرونک زور لگانے کی وجہ سے فیشر بیماری ہو جاتی ہے کئے لوگ تو لاپروائی کرتے ہیں مطلب ان کو سمجھ تو آتا ہے لیکن وہ سیریس نہیں لیتے اس بیماری کو سر اس بیماری سے زیادہ اگر یہ چیز ہوتی رہتی ہے فریکونٹ آپ کو ہوتی ہے تو کرونک فیشر مطلب یہ بیماری کافی بیپ تک اندر تک فیل جاتی ہے مطلب ایٹھن محسوس ہوتی ہے ہاں جی اور اس نے دوسری بیماری ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے کینسر تک بھی میں نے سنے کینسر تک بھی ہو سکتا ہے سر ہو سکتی ہے اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو بیماری آپ کی کافی آگے تک بڑھ سکتی ہے مہیلاؤں کی بھی آپ کی پاس ٹیم ہے کیونکہ آپ خود مہیلہ ڈوکٹر ہیں بلکل میل پیشنٹ ہو فیمیل پیشنٹ ہو اگر چائل پیشنٹ بھی ہے اوڑڈ ایج پیشنٹ ہے ہمارے پاس ہر پیشنٹ کے لیے پروپر علاج ہے اور پروپر ڈاکٹرز ہیں بھارت میں کہاں کہاں آپ کی برانچی سے ہے سر ڈیلی میں ہے جمہو میں ہے ہماری ہریانہ میں ہے ہماری پردیش میں ہے تو ڈکٹر یاسمین اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی جنہوں نے بہت ہی اچھی ہمیں سوچنائیں دی ہیں جیدہ سے جیدہ آپ اس ویڈیو کو شیئر جرور کر دے جگہا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اگر آپ ہسپتال میں آتے ہیں تو مہج پندرہ منٹ کے بہتر بہتر جو ہے آپ فارق ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں گے کسی بھی پرکار کی کوئی میڈیسین مت لیں اور اس بیماری کو آپ جب تک سیریس لے کر نہیں چلیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو خود کو نقصان ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس بیماری کو آپ سیریس نہیں لیتے تو آپ کو کینسر تک بھی ہو سکتا ہے ڈکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بات کر رہتے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے فسٹولا کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنی اس کی سٹیج ہوتی ہیں سر نمسکر سر یہ فسٹولا کی سٹیج نہیں ٹائپس ہوتے ہیں جیسے سر بلین ٹائپ ہوا لو انل فسٹولا ہائی انل فسٹولا ملٹیپل فسٹولا ٹھیک ہے سر اور ایک بیماری عورتی ہے پائلو نیڈل سائنیز ٹھیک ہے اس کا سر کیا ہے ہمارے یہاں چھار سوٹر بیدی دوارا چھار سوٹر بیدی دوارا گارنٹی سے علاج ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹیٹمنٹ ہوتا ہے بہت سے پیسینٹ آپریشن کرا کے آتے ہیں ہمارے پاس دو سے چار بار آپریشن کرا کے آتے ہیں بلکل سفل علاج ہے سر کوئی بھی پرکار کی کوئی دیکھت نہیں آنے والی جی جی گارنٹی کے ساتھ سر ہمارا علاج رہتا ہے کوئی اس کا ریکرنس ریٹ نہیں ہے اس کے چھار سوٹر کے علاوہ اس کا کوئی بیس ٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں فشٹو لاغا تو میڈیسن بھی ہوتی ہے سر اس کی کوئی کسی پرکار کی نہیں سر یہ میڈیسن نہیں میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کو ہم چھار سوٹر سے چھار سوٹر بیدی اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم بیگلی پہ بوچ کرتے ہیں سر کوئی پین وغیرہ بھی ہوتا ہے سر نہیں پین پین فل نہیں رہتا ہے کوئی پین فل ٹریٹمنٹ نہیں ہے جی تو مطلب پندرہ میٹ کے بعد جو ہے آپ پیشنٹ کو گھر بیج دیتے ہیں جی پندرہ میٹ کے بعد پیشنٹ کو ہم گھر بیج دیتے ہیں جی سیم ڈی ہو جاتا ہے سر جیسے مان لے جی کوئی آج پرسن آتا ہے آج دکھاتا ہے تو ساتھ کی ساتھ ہی یا پھر اس کو سمیں دینا پڑتا ہے سر ساتھ کی ساتھ ہو جاتا ہے دس پندرہ میٹ کا پروسیجر رہتا ہے ہمارا اس کے بعد پیشنٹ کو گھر بھی تو بیماری کہاں سے پنپتی ہے بیماری پنپتی ہے کھان پان سے کھان پان ٹھیک نہیں رکھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو گھیر لیتی ہیں سب سے پہلے کبج کی شکایت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بواسیر فیشر بھگندر بی پی شگر اور پھر اس کے بعد کینسر نہ جانے کیسی کیسی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو لگنے کا پورا ڈر لگا رہتا ہے اس بیماریوں سے بچنے کے لیے آج ہی آپ جنتہ پائلز کلینک سے سمپرک کر سکتے ہیں گھبرانے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے کیونکہ اوومن دیکھا جاتا ہے بیتر بیتر اب آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کی پندرہ منٹ کے بیتر بیتر کیسے علاج ہو جائے گا بھائی نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ اس ایڈریس پر آئیں نمبر بھی دیئے گئے ہیں اس نمبر پر آج ہی سمپرک کریں تاکہ آپ آپ کے مطر پیارے یا پھر آپ کے سگے سبندی وہ کہیں نہ کہیں اس بیماری سے اچھوٹے بلکل بھی نہ رہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں کہ بنے رہے گا کرنال نیس ٹوٹی فور